مرزی سے نام ٹرانسفر کر دیا ہے یہ کیسے ہو گیا نام جو ٹرانسفر ہوا ہے ملکی اوپر آپ کے یہ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے یا انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے کہ ایلیکٹک نے اپنی مرضی سے نام ٹرانسفر کر دیا ہے کیسے ہو گیا سر میرا سوار یہی ہے آپ اپلیکشن دیکھیں اپلیکشن میں ریسیف نہیں کر رہے چار دن سے مسلسل کے ایلیکٹک آفیس جا رہا ہوں گے اور رہی بات یہ ایک میرا دوسرا میٹر تھا میں نے ڈبل بیلنگ کر دی تھی نیو کنیکشن فارم کے ٹیسٹ فارم کے میری جو بیلنگ کی تھی کوئی ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو ٹھائسی روگے گی انہوں نے وہ ریسیف کر کے مجھے جماعت کر دی تھی نا میں اس کے لیے معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کا چیک آیا ہوئی پیوڈر آیا ہوئی کے ایلیکٹرک آفیس میں رکھا ہے جہاں تک میری انفرم کے اندر ہے اس لیے کہ یہ 2019 کے اندر ریسیفن کر کے مجھے دی تھی ابھی میرا معلوم کرنا تو سویل صاحب مجھے کر رہے ہیں کہ آپ کچھ خرچہ کر لو تو نکل جائے گا منا کیا خرچہ ہوگا بھائی بتا دیں مجھے تو بولے تقریباً کوئی بل ایڈزس کروالو پچاس ہزار پر تک یا پھر اتنے خرچہ دینا پڑے گا مطلب میں اپنے ایک لاکھر کو نکلوانے کے لیے مجھے ان کو پچاس ہزار پر خرچہ دوں آپ مجھ سے دیکھیں میری ڈبل بینی سارے بلکل اور یہاں تک آپ دیکھنے پسامدے پنچر والے چل رہے کوئی میٹر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا باعث لائے ڈھا رہی ہے الحمدللہ کلا رہا ہے یہ بہار آگے لوگوں کو لائے ٹیوی ٹرانسفر کر رہا ہزار ہزار دو دو ہزار روپے میں یہ کون کروا رہا ہے سارا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایلیکٹر کی اپنے یہ افسران بیٹھے ہیں سویل نوڈی صاحب احمد رضا جعفری ایک جی ایم تے آمیر صاحب بھو تو بھی جا چکے نہیں ہیں ایسا لگ رہا ہے انہوں نے اپنی کیلیکٹرک خریزی بھی ہے یہ جو کلتے ہیں وہ سسٹم دیکھتے نہیں ہیں بس بہار بیٹھ کے بات کر لی کبھی میرے آفس آجائیں گا بولتے ہیں اس طریقے سے کر لو اس طریقے سے کر لو ترب میں لاکھ روپے کا بل بھروں لاکھ روپے تو ان کو نہیں دے سکتا جو گل میں سکٹنے ہی ہیں میرے آپ کے مسئلے کو انشاءالہ آگے پہ جانے کی کوششی کرتے ہیں تو ناظرین ماملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجد ابھی آنے والے ہیں جن کے گھروں کی فیملی بہت زیادہ اس ٹائم پر ڈسٹرپ ہے تقریبا سینٹیس فیملیز ہیں اس پر دکانے بھی ہیں کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے اس لائٹ کٹھنی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے جاتے ہیں انہوں نے بتائے کہ جو لوگ بل بھرتے ہیں ان کی لائٹ کٹ دی جاتی ہے اور جو سڑکوں پر پنچر والے بیٹھے میں ہیں ان کی دکانوں کی لائٹ جو وہ انہیں پروپر طریقے سے مل رہی ہوتی انہیں کوئی پریشان نہیں ہے کیونکہ کنڈا مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے تو اس بات کا نوٹس لیا جائے اور اس پر بلکل ایکشن لیا جائے اور یہ جو کرنگی نمبر پانچ ایک نمبر جو ایک نمبر پلوٹ ہے جس کی لائٹ جو یہ کٹ جمعے سے کٹی گئی ہے خودارہ اس کو جو ہے اس کو جو ہے کیا نام ہے اس کا پورا نام اپل کارنر بیلڈنگ کا نام کا پلوٹ نمبر ایس بیو ون ایس ٹی ون سکٹر چھتی سائے گورنگی پانچ تو ناظرین اپیل ہے ہماری خودارہ وہ ذمہ داران جو لوگ اپنی زندگی کو حق حلال اور ایمانداری سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں دیکھیں کون تھے